اصل UPSC ویوات پر موڈی سے ملے جیتین دروسنگ پی ایم او میں راج منتری ہیں جیتین دروسنگ بھاشا کے آدھار پر کوئی بھید بھاو نہیں ہوگا ایسا کہنا ہے جیتین دروسنگ کا پی ایم او میں راج منتری ہیں جیتین دروسنگ UPSC ویوات کو لے کر بیٹی رات آؤٹر رنگ روڈ پر UPSC سپیڈنٹ سے جم کر پردرشن کیا تھا پولس کے ساتھ چھڑپ ہوئی تھی آگزنی ہوئی تھی لاٹی چارج ہوا تھا اور اب جو خبر مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹی وی سٹرین پر پی ایم او میں راج منتری جیتین دروسنگ نے موڈی سے کری ملاقات بھی ساہنوب ہوتی بھی ہے ان شاتروں کے ساتھ اور ایک بات میں بڑی سپشتتہ بھی ہے کہ کسی بھی ستیتھی میں ان شاتروں کے ساتھ ان یواؤں کے ساتھ انیائے پکشپات نہیں ہوگا اور وشیش کر بھاشا کے آدھار پر انیائے ہو یہ کبھی سرکار کو سوکار نہیں ہوگا اب تھوڑا سا ان کو بھی سیم اور سبر بطنے کی پرارتنا ہے ہماری کہ سرکار اس سے پہلے سے ہی بڑی چنتت ہے اور سچ پوچھئے تو جتنی چنتہ ان کو ہے اس سے کہیں ادھیک چنتہ پردھان منتری جی کو اور منتری منڈل کے سبھی ورشت سدسیوں کو ہے اور شیگر ہی اس کا کوئی سمادھان بھی ہو جائے گا ہمارا آپ کے مہدیم سے یہی اپیل ہے ان ودیارتیوں سے چاتروں سے یواؤں سے کہ تھوڑا سیم برتیں اپنے آپ کو اناوشک شاریرک اتفا مانسک کلیش نہ پہنچائیں تھوڑا سا سائیوگ کریں جب تو سرکار برکول اس پر نہیں کرے گی کسی سیٹ سسٹم کو سماپ کیا جائے چھتری بھاشاوں کو بھی پراس مکتہ جائے گی اور ہندی کو بھی پراس مکتہ دی جائے کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے اس سے تو انگریجی جاننے والا انگریجی بولنے والا بس دیش کا ناغرک رہ جائے گا چھتری بھاشا جاننے والا ناغرک نہیں جائے گا اور میں نے ہر دم کہا یہ آجادی کے بعد اگر دیش کے ساتھ سب سے نائنصافی ہوئی تو اس دیش کی راشت بھاشا نہیں تھی گئی اگر راشت بھاشا ہندی ترہ کر دی گئی تو آج ہی کنڈیشن نہیں لگتے اور ہم اس پر صدن کو نہیں چلنے نہیں جائے بلکل ہمارا نشجت مرتا ہے تو این سی پی کے نیتا ماجد ویمر نے کہا کہ سارو جن ایک سمپتی کو نقصان پہنچانا سرا سرا غلط ہے یہ ماننا کہ ہندی کی محتوطہ کو کم نہ کیا جائے اور ان کی جو سویدھائیں ہندی میں ہیں وہ ان سے نہ چھنی جائیں تو یہ ایک طرح سے ٹھیک اوچت ہے اور وہ اپنی بات جو ہے وہ ایک سامن سمویدھانک طریقے سے نون وائلن طریقے سے آثورٹیس کے سامنے رکھ سکتے تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ملٹنٹ اپروچ اور یہ وائلنٹ طریقہ یہ صحیح نہیں ہے چھاتروں کے انسار ہمیں آشواسن دیا گیا تھا کہ پندھرہ دنوں میں ان کی مانگے مانی جائیں گی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اور UPSC نے ایڈمیٹ کارڈز چاری کر دیا ہے 16 جولائی کو ہمارے جو انسان کاری ساتھی تھے ان کا انسان یہاں کے لوکل کے ایم پی نے تڑھوایا اور ہمیں آشواسن دیا گیا مانتری جیتے اندر سنگھ کے دوانا کہ پندھرہ دن کے اندر آپ کی مانگے مانی جائیں گی اور ہم آپ کو آشواسن دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں انیائے نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے باب حضور بھی UPSC نے کل ہمیں ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا جبکہ پرتیورس UPSC ہمیسہ دس دن پہلے ایڈمیٹ کارڈ جاری کرتی ہے اس ورس ہمیں ایک مہینہ پہلے ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا گیا اور یہ کام پورا آگ میں گھیر ڈالنے کا کیا گیا اروند چطرویدی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہو اروند یہ بتائیے لگتار سٹورنٹ سے جو پردرشن کیا ابھی تیرات اور اس سے پہلے بھی اپنی مانگ کو اٹھایا ہے جو فورمات ایسی سات کا اس کو خطب کرنا ہے سنشودھن بھی منظور نہیں ہے ایڈمیٹ کارڈ ایک مہینے پہلے جاری کر دیا گیا ہے آشواسن لکھت نہیں مل رہا جتنی بھی پولٹیکل بائٹس ہم نے سنی ہے اس وقت اس میں کہیں بھی لکھت آشواسن کی بات نہیں ہے سٹورنٹس پر اتیاجار ہو رہا ہے انیائے نہیں ہونے دیں گے تمام باتیں کی گئی لیکن لکھت آشواسن کا کہیں ذکر نہیں چھاتروں کی یہی مانگ ہے کہ ہمیں لکھت آشواسن دیا جائے کیونکہ اس کے پہلے بھی بھارس جنتہ پارٹی کے کئی نیتاؤں نے کئی پرزیدی مندلوں نے اور دوسرے دلوں کے نیتاؤں نے بھی چھاتروں کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں آشواسن دیا کہ اس کا سمادھان نکال لیا ہے لیکن جس طریقے سے کل یو پی ایسی نے اس پورے معاملے کو لے کے لوگوں کے ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دی ہیں اس سے لگتا ہے چھاتر بہت نراش ہوئے ہیں اور اس لیے اس طرح کا نرنے ان کو لینا پڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آج بھی کئی جگہ چھاتر چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے اپنا ویروہ پرکٹ کر رہے ہیں اور آج جس طریقے سے سمادھان نکال لیں گے لیکن فیلہال سرکار ابھی کسی نتیجے پر پہنسی ہوئے ہیں بلکل جس ٹھوس پرتکریہ کا انتظار ہے جس لکھت آشواسن کا یو پی ایسی کے سیڈنٹس کو انتظار ہے وہ پرتکریہ بھی نہیں مل پائی ہے آشواسن بولنے سے نہیں ملتا ہے آپ پر اروند بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے تو کل رات ہم نے جم کر پردرشن دیکھا پولیس کے ساتھ جھڑپی ہوئی ان سیڈنٹس کی لیکن نتیجہ دھاک کے تین پاتھ ہے پونٹیکل فیڈبیک سال ہے لیکن جو چاہیے جو بات ہونی چاہیے اس پر جو ہے ٹھوس پرتکریہ سرکار کی طرف سے فیلحال لاغو نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی نکٹ بھوشو میں کوئی سنکیت مل رہے ہیں وقت سے پہلے ایڈمٹ کارٹس سٹوڈنٹس کو جاری کر دیے گئے ہیں وہ بھی ناراضگی کی وجہ ہے اور لکھت آشواسن ملے کی سی ساتھ فورمیٹ بھاشا کے آدھار پر جو چمام سٹوڈنٹس میں تناب بڑھ رہا ہے اور جو چاہا رہے ہیں سٹوڈنٹس بھاشا کے آدھار پر بھیڑ باب نہیں ہو سٹوڈنٹس کی یہ مانگ ہے اور اسی کو لے کر سی ساتھ فورمیٹ میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس فورمیٹ کوئی لیکن سرکار لکھت آشواسن نہیں دے رہی ہے صرف باتوں میں باتیں نکل رہی ہیں